اسلام علیکم ایرون امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اپنا ایک جو سیکنڈ پارٹ کل کی ویڈیو کا رہ گیا تھا وہ آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو کل ہم نے ایک کیپا گراف کے اوپر ڈسکشن کی تھی وہ آپ کو پروپر سمجھ آ گئی ہوگی اور جو ہماری پریویس ویڈیوز تھی وہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوں گے اور ان کیس کسی کو کوئی بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہو کہیں پر بھی تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ میں اس کا ریسپانس دوں گا اور آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہوگا اس کو سالو کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جو کہ ہمارا کیپا ٹول کا سیکنڈ پارٹ تھا تو کل ہم نے کیپا کے اوپر کافی ساری ڈسکشن کی تھی جو کہ ایک ہول سیل کا مین ٹول ہے بیسیکلی جو کیپا تھا وہ کل کے جو ہمارے پاس فنکشنز تھے وہ یہ تھے کہ ہم ایک ہول سیل میں ویننگ پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں ویننگ پروڈکٹ اس طرح ہے کہ ہم اپنا برینڈ یا پروڈکٹ لانچ نہیں کرتے ہم اس میں ایک آل ریڈی لانچڈ پروڈکٹ کو بائی کرتے ہیں اسی برینڈ سے اس کے اپروول لے کے ہم اس کو سیل کرتے ہیں اور اس طرح کے پروڈکٹ فائنڈ جب کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ ٹول ہیوز ہوتا ہے جو بیسیکلی ایک امپارڈن ٹول ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی فردر فیچرز کی طرف جو کہ کیپا ٹول کے تھے اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس کے یہ تھے کہ جو کیپا ٹول ہے وہ نہ صرف ہمیں ایک ویننگ پروڈکٹ فائنڈ کرنے میں اس کو انلائز کرنے میں کام آتا ہے بلکہ وہ ہمارے پاس ایک پورا برینڈ فائنڈ آؤٹ کرنے میں بھی ہل اپ آؤٹ کرتا ہے اس سے ہم اپنے کرائیٹیریا کو سیٹ کرتے ہیں اور کافی سارے برینڈ آ جاتے ہیں اور ہم ان برینڈ کے پروڈکٹس کو ایمازون پر چیک کرتے ہیں اور ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ ایک پرفیکٹ ہے اور ان اس کو ہم اٹھا کر اس کی سورسنگ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور اسی کو ہم پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کیس وہ برینڈ کے تین چار پروڈکٹ یا پانچ پروڈکٹ انفیکٹ شے پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نکال آتے ہیں تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ برینڈ کے ساتھ ورک کریں تو اس کو ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے ہم اس سے اپروول گینے کی ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ نہیں دیتا تو ہم اس کے سپلائرز گرہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایک فردر ویڈیوز کے اندر یہ ٹاپک پروپر ڈیسکس ہوگا بٹ یہ ایک اوورویو تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک پروڈکٹ فائنڈ تو کر لیتے ہیں اس کی مدد سے کی پارٹول کی مدد سے لیکن ہمیں ایک آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار یہ پروڈکٹ تو ٹھیک ہے بٹ اس میں یہ ہے کہ ہم اس کی پریویس ہسٹری وغیرہ سب کچھ یا ہم فیوچر کیسے انلائز کریں تو اس میں ایک یہ فنکشن ہوتا ہے کہ ہم اس کی آل ٹائم کی ہسٹری نائنٹی ڈیز، تھرٹی ڈیز، ون ایٹی انفیکٹ ون یئر کی بھی ہسٹری ساری دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس سے ایک اچھا خاصا انلائز ہو جاتا ہے کہ اس کا فیوچر اس پروڈکٹ کا فیوچر کس طرح ہے اگر ہمارے پاس وہ سٹیٹس تھرٹی ڈیز میں، نائنٹی ڈیز میں پرفیکٹ ہیں انفیکٹ ون ایٹی ڈیز میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہوئے ہیں سٹیٹس کو کوئی بات نہیں ہے پھر وہ ون یئر میں سٹیبل رہا ہے تو اس طرح کے پروڈکٹ میں ہم چلے جاتے ہیں اگر وہ تھرٹی ڈیز میں ٹھیک تھا نائنٹی ڈیز میں ایشوز کی ہیں کافی سارے ون ایٹی میں ٹھیک رہا ہے اور ون ایٹی ڈیز میں ہی کچھ نہ کچھ اس کے مسئلے آئے ہیں تو ہم اس طرح کے پروڈکٹ کو تھوڑا رسکی سمجھتے ہیں باٹ اس میں ہم جا سکتے ہیں کیونکہ درٹی ڈیز کے ٹھیک تھے نائنٹی ڈیز میں تھوڑا بہت وہ تھا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ رسکی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ تھا کہ جو کیپر ٹول تھا وہ ہمارے پاس ونیگ پروڈکٹس فائنڈ آٹ ہو گئے ایک ونیگ برینڈ بھی ہم نے فائنڈ آٹ کر لیا ہے اپنی جو ہسٹری تھی ایک برینڈ کی ایک پروڈکٹ کی وہ بھی ہم نے اس میں دیکھ لی تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک کیپر ٹول کی مدد سے ایک پرفیکٹ برینڈ فائنڈ آٹ کر لیا ہے ایک پرفیکٹ پروڈکٹ فائنڈ آٹ کر لیا ہے تو ہم اس کے ساتھ پروسیڈ کرتے ہیں اور ہول سیل میں ہم ایک پروڈکٹ کے ساتھ پروسیڈ کبھی نہیں کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس فائنڈ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہمیں یہیں کیپا ٹول ہی فائنڈ آٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تو جیسا کہ ہم اس کے فردر بھی کچھ فیچرز ہیں جو ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں کچھ ٹرمز یوز کی تھی لیکھ بائی باکس آگیا اور بائی باکس ایک امپارٹنٹ ٹرم ہے اور اس کو ہمیں ایک ڈیپلی ڈسکشن کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہم انشاءاللہ اپنی کل کی ویڈیو میں اس کو پراپر ایک طریقے سے ڈسکس کریں گے اور اس کی ایک ایک پوائنٹ کو ہم اس ویڈیو کے اندر لن کریں گے سب کچھ جس بھی یہ کیپا گراف کا فائنل ہو جائے گا تو ہم کیپا ٹول کو جب فائنل کر لیں گے تو ہم اس کے بعد جو ہولسل مادل کا سیکنڈ ٹول آتا ہے وہ ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور تب تک اپنا خیال رکھیں اگر کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں تھینکیو